سرکار کو جے کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ کمیونٹی کی کچھ درینہ مانگے ہیں جن کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے لیکن لگاتار ان کی اندیکھی ہو رہی ہے جس میں سیلری کا ایک بڑا ایشو ہے اب فائنانچلی ایر ختم ہونے والا ہے اور ان کی ایک رائسی اور جیدہ بڑھنے والا ہے کیونکہ دسمبر 2017 جنبری فربری 2018 کی سیلری پینڈنگ ہے جہاں ایس ایس اے کے اندر جو ریگل رائز ریبری تعلیم ٹیچر ہیں جو دویار چونہ اور تھارا کے ویز ریگل رائز ہوئے ہیں ان کی بیس سے پچیس مہینے کی سیلری پینڈنگ ہے بہت جائے لوگ ہیں وہ اور اتنا ہی نہیں ان کے ڈی اے ایریئر اور سیونٹ پی کمیشن کے ایریئر پینڈنگ ہے جہاں پہ کوئی ٹرانسفر کی پالسی نہیں ہے ہمیشہ جو رسوقتار لوگ ہیں ان کی ٹرانسفر ایڈسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور عام جو ٹیچر ہے وہ ساتھ ساتھ سال سے شے سے سال سے دوسرے ڈسٹکوں میں دور درہ علاقوں میں کام کر رہا ہے اس کی کوئی مطلب سود نہیں لے رہا ہم سکار کو کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسفر پالسی لاتے ہوگے نارم بیس پالسی لاتے ہوگے جو دور درہ علاقوں میں لوگوں کام کر رہے ہیں ان کو مطلب ٹرانسفر کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی جہاں چار مہینے پہلے جہاں بہت سے لیکچرر جو تھے وہ پرموٹ ہوئے تھے آئی تک ان کی ایڈسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے سکولوں کے اندر لیکچرر کی پوسٹیں کھال لی ہیں بچوں کو لیکچرر نہیں مل رہے اور جہاں ان کی ایڈسٹمنٹ نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ہی جہاں جیڈیو کی پوسٹیں 50% پوسٹیں ہمارے جمہو پرابنس کے اندر کھال لی ہیں ہیڈ ماسٹر کی پوچٹیں کھال لی ہیں پرنسپل کی پوچٹیں کھال لی ہیں ان کو بڑا نہیں جا رہا اور ریگولریشن کا جہاں ایک بڑا مدہ ہے ٹیچنگ کمیونٹی کے اندر جو ہیڈ ماسٹر ہمارے جیڈیوز پرنسپلز لیکچررز اون این پی این گریڈ میں کام کر رہے ہیں پچھلی آٹھ ہر دس سال سے ان کی ریگولریشن جو ہے وہ روکی جا رہی ہے لگاتار اور ہم مجھے ان ڈمانڈوں کو لے کے سرکار سے کہتے ہیں کہ ان ڈمانڈوں کو شیگر مانا جائے نہیں تو آنے والے بارہ تاریخ کو پریس کلپ کے اندر ہماری آرگنیشن ایک بڑا مزارہ کرنے جا رہی ہے جس کی جمعباری سرکار کی ہوگی دنے بعد